اسلام علیکم سر کیسے ٹھیک ہے؟ شک سر کی ہو کیا گیا ہے؟ آپ لوگ کو منڈٹ جیتے ہیں سترہ سیٹے بتایا رہے ہیں آپ نونلی کیتنا ظلم نہ کریں آپ تو کہنا سترہ سیٹے جیتے ہیں اور اناظرین اکرام یہ ظلم نہیں ہے فارم فوٹی فائی میرے بھائی ہر ایک کے پاس موجود ہے اور وہی اصلی فارم ہے جو ہم نے کل میریٹ اوٹل میں ہماری لیڈرشپ نے دکھائے آپ یہ دیکھیں کہ ملکی تاریخ کا یہ پہل ہے ہارنے والے کو یہ نہیں پتا کہ میں کیسے آ رہا ہوں جیتنے والے کو یہ نہیں پتا میں جیتا کیسے ہوں دیکھیں پاکستان کی عوام جو ہے وہ جاگ گئی ہے یہ وہ شعور ہے جو بانی پیٹی آئی نے ایک ٹائم لگا کے ان لوگوں کو دیا ہے سر مریم مورنگ زیب کا ایک گلہ ہے آپ سے وہ کہتی ہیں آپ کیوں فارم فوٹی فائیو لے کے گئے آمی میڈیا کے بعد مریم مورنگ زیب کے گلے تو ختم نہیں ہونے اس بیچاری کو آپ ایک ڈرائنگ روم کی چماعت بن کے رہ گئی ہے مسلم لیگ جو مون ہے وہ ایک ڈرائنگ روم کی چماعت ہے اس کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں کسی قسم کی امتاقلت کرے اور ان کے بیان کو ایک دیوانے کے خواب سے ہی ہم تشبیر دے سکتے ہیں دیوانے کے خواب سے تشبیر دے رہے ہیں آخری سوال آپ سے کروں گا حکومت بنائیں گے آپ یا پھر ایسی چور چرابیں گے ہم اس وقت تک حکومت بھی بنائیں گے جب تک ہمارا منڈیٹ ہمیں واپس نہیں دیا جاتا وان سیونٹی کے قریب ہماری سیٹیں ہیں وہ ہمیں دے دیں اور ہم انشاءاللہ گورنمنٹ بھی بیٹھیں گے اور اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے آپ کو لگتا ہے یہ وان سیونٹی آپ سیٹی دیں گے بھی دیکھیں اگر نہیں دیں گے آپ کے سامنے ہیں آج یہ چھوٹا ساتھ جا جائے کل کو یہ وسیع ہوگا کیونکہ جن لوگوں نے بغیر کسی خوف کے ڈر کے اپنی جیلیں برداشت کی اپنے کاروبار تباہ کیے وہ اپنے ووٹ کو اتنی چلتی چھوٹانے نہیں دیں گے ان کو میں سونا تھا آپ نے کیا سنگ کیا نماز صاحب کے ساتھ میاں صاحب ان سے پوچھیں جنہوں نے کہا میاں صاحب آئے ہیں آپ تو محصر پہ بٹھاتے ہیں یہ سوال ان سے پوچھیں ہم سے کیوں پوچھتے ہیں ہماری تو عوام نے عمران خان کو ووٹ دے دیا ہے پورے پاکستان میں اگر ایک واحد جماعت ہے جس کو تمام صوبوں میں ووٹ ملا ہے تو وہ پاکستان طریقہ انصاف کی جماعت ہے آپ دیکھیں ایسے بندے بھی جیتے ہیں جن کا دور دور تک سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا ہمدے تھے عمران خان ہمدے تھے اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو یہ بور很ois ہے کہ عمام جو ہے وابا نی پی ٹی آئے کے ساتھ کھڑی Thank you so much Thank you so much जناब Thank you so much corporate ... ... جلدی باقت چھوڑو ماشاءاللہ اگر آپ اگر آپ آگے چل کریں ایتر آجیں 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 جلدی آجیں جلدی آجیں جلدی آجیں بھاگیں بھاگیں جلدی آجیں بھاگیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بھدرتی کے ساتھ دبوچہ جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سنت رسول رکھی ہوئی جسے آدمی نے یہ دیکھ لیں آپ یہ نادنے کرام دکھائیے کا سامنے ادھر آئیکنہ جلدی بھاگیں جلدی آجیں 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 کردی آگی کی طرف چلے گئے آگے 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 کیا حال سالے سر ٹھیک ہے کھانا چھانا کھایا بریانی ہمیں نہیں ملی ہمیں نہیں ملی بریانی بندو گرتار کر لیا سلام علیکم سر یہ بلکل گیٹ اپ ہوئی ہے جو کشمیر ازاد کرانے والا ہوتا ہے کیا بات ہے جناب سلام علیکم مہم کیسے آپ لو مہم یہ کشمیر ازاد ہو رہا ہے یہ مقبوزہ پاکستان ازاد ہو رہا ہے کشمیر تو بہت پیچھے رہ چکے ہم سے ہم ان سے بھی آگے نکل چکے ہیں یہ جو ہمارے محافظ ہیں یہ ہمیں ہی پکڑ رہے ہیں ابھی دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے ادھر کھڑے ہو کے دو نارے لگائیں اور وہ کیسی جھنڈ پڑا ہے ہمارے اوپر اور ہمارے کافی لوگ پکڑ کے لے گئے یہ ناروں سے ڈرتے ہیں یہ کسی اور چیز سے نہیں ڈرتے ہیں یہ صرف ہم رانہان کے نارے سے ڈرتے ہیں صرف ایک واحد وہ شخص ہے کہ جس کے نام سے یہ لرزتیں ہیں اس کے نارا کرنے کی دیر ہے پہلے سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے ہم سارے کھڑے تھے کسی نے کچھ نہیں کہا جیسے ہی ہم نے نارے بازی کرنی سٹارٹ کیا یہ سارے لوگ بھاگتے ہوئے آگے کافی لوگ ہمارے لے گئے ہیں یہ پکڑ کے مطرمہ یہ اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو حالات بنے میں آپ واقعی میں جو آپ کے فارم فورٹی فائیو ہیں ان سے آپ اپنا منٹ واپس لے پائیں گی انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم وہ اپنا واپس لے سکیں اسی وجہ سے تو یہ لوگ ہمیں ڈر آ رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی آواز بند کر لیں اور چھپ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں واپس ملا جائے ٹھیک ہے مہم آپ کے ساتھ کچھ سچتو وغیرہ تو نہیں ہے جب یہ لوگ آئے ہیں جو پچھلے دو ساتھ سے آپ دیکھ رہے ہیں ظلم و تشدد کیا نہیں ہم نے جھیلا ہم نے جھیلا ہے نا تو یہ کر لیں اور کیا کرنا انہوں نے کیا کرنا یہ ساروں کو ایک دفعہ بام ایٹم بام کیوں نہیں مار کے مار دیتے یہ انہوں نے اپنی مرضی کرنی اپنی بدماسی چلانی ہے تو انہوں نے ایٹم بام انڈیا کے لیے تھوڑی بنایا انہوں نے ہمارے لیے بنایا بھینگ دے ہمارے لیے بنایا ٹھیک ہو کہ نادرین اکرام ڈی ایس وی صاحب کچھ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جلدی ہے جلدی ہے جلدی ہے کہ وہ سر لے کے جارہے تھے سر پولیس کی نفری لے کے جارہی تھی ماریں مجھے ماریں مجھے ماں روس ہے ظالم لوگ ہیں یہ یا اللہ عظم نظر کر یا اللہ عظم نظر کر مجھے سچ مولا پہ گرفتار کی شاید یہ ناظرین کرام اس وقت یہ حالات ہیں آپ کے سامنے مناظر ہیں ڈی ایس پی صاحب نے خود ڈیوٹی سر انجام دی ہے اور ایک نہتے شہری کو پکڑ لیا گیا ہے ناظرین اکرام یہ حالات ہے یہ آگے چلتے رہے ہیں اگر آپ ایک اور کر لیا گیا ہے اس وقت تک جو اطلاعات آ رہی ہیں تقریباً پچپن لوگوں کو گریفتار کر لیا گیا ہے جو یہاں براتجاز کرنے آئے سے یہ آپ سارے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں یہ ناظرین اکرام اس وقت تک جو اطلاعات آ رہی ہیں پچپن لوگ گریفتار ہو چکے ہیں میں پیٹے کے کارکن نہیں ہوں نہیں ہے کارکن سپورٹر ہوں میں آپ کو کیوں گریفتار کر لیا گیا ہے میں نہیں کیوں کیوں کوئی مسئلہ نہیں ہے گریفتاری چاہیے ان کو ان کے پر اللہ کا دعاو کا یہ مارا ہے اللہ ان کو تباہ کریں گے آپ کے پاس پوپل ڈی ایس پی آئے تھے سامنے میں نے دیکھتا تھا ڈی ایس پی صاحب آئے تھے آپ کے پاس جی جی وہ ڈی ایس پی جانا ہلاکت اس کا مقدر رہا ہے انشاءاللہ تو پھر آپ کس طرح گریفتار لگا رہے گا جو اللہ میں کارکن نہیں میرے دیکھتا ہے میں سپورٹر ہوں میں سپورٹر کس کے ہیں سر آپ کی تو سپورٹر ہیں سر آپ کی تو سپہد داری ہے اور آپ اس عمر میں اتداد کرنے نکل آئے ہیں اگر یہ سمر میں بھی پہنے کروگا تو لانتا میری زدی کے پر رہے ہیں سر آپ نے کرام بزرگ شریف پہنے کر رہا ہے یار حلکہ رکھو آپ ٹھیک ہے وہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں ہاتھ چھوڑ دو یار چلے جاتے ہیں چھوڑ دو خدا کے لیے یار سر دیکھ وہ ایسی چلے جاتے ہیں خدا کے لیے سفید داری ہیں ان کی بھائی سفید داری ہے ان کی خدا کے لیے سفید داری ہے بھائی ان کی ایسی چلے جاتے ہیں وہ خدا کے لیے آئیسی چلے جاتے ہیں ایسی چلے جاتے ہیں سفید داری کا بھی لحاظ نہیں ہے ناظرین کرام یہ دیکھ لیں یہ حالات ہیں ناظرین کرام کچھ سمجھ میں نہیں آرہا سفید داری ہے بھائی کی وہ کہہ رہے تھے کہ جناب میں پی ٹی اے کا رکن میں نہیں ہوں صرف یہاں پر میں سوال پوچھ رہا تھا کہ کیا میں پاکستانی شہری نہیں ہوں وہ پوچھ رہتے ہیں کہ کیا یہ میرا حق نہیں ہے تجاج کا یہ پوچھنے پر ڈی ایس پی صاحب نے بند کر دیا جناب اور یہ حالات ہیں یہ اس وقت جو ملک میں ہو رہا ہے یہ ناقابل بیان ہیں آپ کو نہیں بتا سکتے ہم ماشاء اللہ جی بہت اچھے گاڑیاں صاحب کر رہے آپ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے ملک میں تو یہاں پہ کٹیز کس کا نہیں نام نہیں پتا جناب نام نہیں پتا یہ حالات ہو گئے ہے ناظرین کرام کہ سفید ڈاڑی کا ڈاڑا نہیں ہے راستے نو اس بات تو صاف کرانا پہلے ملک جیڑی گندگی نا صاف کرا لو راستہ بات تو صاف کرانا راستہ صاف کرانا یہ ناظرین کرام یہاں پر ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کیسے ہیں جی جی اتنی لگن سے انہوں نے آج تک اگر اپنا فرض ادا کیا ہوتا نا تو آج مارا ملک کا کہیں ہونا تھا چودہ آزار جو کیجی سپینڈنگ نا بھائیوں ماری سول و جاتے تو ان کو شرم کرنی چاہیے خود بھی یہ بلکل ان کے غلام بنے ہوئے ہیں انہیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہاکور سچ کیا ہے یہ کیا کر رہے ہیں ساری زندگی انہوں نے غریب لوگوں کے پر ہاتھ ڈالا ہے انہوں نے ناظرین کرام اس بار جو پریزن وین ہے وہ بہت بڑی ہیں بھائی جن کیا کہیں گے مارے ہیں اندر بھی مارے ہیں ڈی ایسو صاحب گاڑی کے اندر بھی تشدد کیا جا رہا ہے سفید بزرگ آدمی پر جس کی وائٹ داری ہے یا تک شرم نیاری کے جناب وہ سفید داری والا کچھ خیال کر رہی جائے لیکن نہیں جناب اندر بھی تشدد کیا جا رہا ہے یہ حالات ہیں ناظرین کرام آپ نے بیان ہے بھائی اس وقت کے اس وقت پریزن وین آپ دیکھ سکتے ہیں کاسا بڑی ہیں اور لے کر آیا جا رہا ہے جناب مارو جتنا مار سکتے ہیں یہ حالات ہیں آپ سے آپ کے سامرے کمال ہو گیا جناب ناظرین کرام یہ ملک جو ہے اس وقت اگر احتجاج بھی نہیں کرنے دیا جائے گا لوگوں کو پھر آپ کے ملک میں دہشتگرد بنانا چاہتے ہیں بیٹا سائٹ پہ سائٹ پہ سائٹ پہ یہ ناظرین کرام ہے اور حالات اس وقت نہیں قابل بیان نہیں ہیں پاکستان زندہ بار لیکن پاکستان کی عوام بھی خدارہ زندہ بار